اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام اس کا نام ہے رسوئی پلس زائقہ زندگی کا ناظرین ہر بار کی طرح اس بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں آپ سب کا تہی دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اس بار ہم جانیں گے کہ ہمارے شیف کیا نئی ڈش آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو ناظرین میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیف مومن فقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن فقی صاحب رسوئی پلس کی جانب سے اور ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے میں آپ کا تہی دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جی شکریہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لئے کیا خاص ڈش لے کر آیا ہے آج ہم بنائیں گے ملائی سیکھ کباب واو کیا بات ہے ناظرین ملائی سیکھ کباب نانویچ کے نام آتی زبان پر موں میں پانی آجاتا ہے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے یہ جو انگرینٹس آپ نے رکھے ہیں جی ان کے کیا نام ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ جی ضرور یہ ہے فریش کریم فریش کریم یہ ہے چاپ منٹ چاپ منٹ یعنی پودینہ کٹا ہوا بعدیٹا ہوا پدینہ یہ ہے فرید prominent فرید resilient یعنی آپ نے اسکو پہلے سے فرائے یہ ہے چاپ تمائٹو باریک کاٹا ہوا بہت ہی سورتی کے ساتھ یہ ہے چاپ کوریانڈر یعنی باریک کاٹا ہوا دھنیا یہ ہے پروeneeش چیز اس کو گریٹ کر رکھے ہیں یہ شیف آپ نے چیز بنا ہے اسکو پروenee5000 رکھے ہیں یہ پہلے سے پروeneeش ہے ہم نے صرف گریٹ کر کے رکھا ہے گریٹ کر کے رکھا ہے مارکٹ میں اگر آپ بولو گے پروسیس چیز تو یہ چیز دے گے یہ ملے گی یہ مل جائے گی ناظرین اس میں جو بھی شیف بتا رہے ہیں یہ تمام چیزیں نوملی آمومن ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں آپ اپنے گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ چیز جیسے شیف نے بتا ہے بازار میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے پیشٹ ہے جنجر گارلک کا جنجر گارلک یعنی لسن اور ادھرک کا پیش نمک نمک نوملی گھر میں رہتا ہے نمک کتنا لگیا نمک سوات کے انو سار ٹیسٹ کے مطابق نمک یہ ہے کٹیو ہی حری مرت اور یہ ہے ہمارا مین انگریڈین مطن کھیما ناظرین دیکھیں کتنا شاندار کھیما بنایا ہے یہ اس کو بہت اچھی ترتیب دے کے بنانے والے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ران کا کھیما ہو تو بہت ہی اچھا ہے سوفٹ ہوتا ہے وہ کافی اور بہت اچھا ہوگا ناظرین دیکھیں ران کا کھیما اگر ہے تو اس کا مزہ تھوڑا لگ ہے اس کا سوفٹ ہوتا ہے رینڈر اچھا ہوتا ہے اور یہ حلال ہے جی ہاں بے شک یہ حلال ہے تو ابھی شیف اس کو رکھتے ہیں اور یہ آئیل جو ہے یہ کچھ اسپیشل آئیل ہے نہیں نہیں یہ ریفائن آئیل ہے یہ ہم فرائے کرنے کے لئے رکھے گے نورمل ریفائن آئیل جی ہاں امون جو سیکھ ہوتی ہے یہ تندور میں بنا جاتی ہے یا اون میں بنا جاتی ہے اور جو ہم یہاں پہ بنایں گے وہ ہم تیل میں فرائے کرے گے اچھا تیل میں فرائے کرے گے اور یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی ریفائن آئیل ہے ہمارا آج کا ریسیپی ہے ملائی سیکھ کباب ملائی سیکھ کباب تو ہم اسے ٹوز کرے گے ملائے میں بہت ہی شاندار ملائی سیکھ کباب بننے والے ہیں آج ناظرین دیکھئے آئل، مٹن اور تمام چیزیں ٹومائٹو، آنین، سب چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں بس ایک بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم شیف سے جانیں گے جیسی یہ بنائیں گے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیس پین پیپر اٹھائیے اور دیکھئے شیف کیسے بناتا ہے تو ناظرین ہمارے شیف آپ کو بتائیں گے کہ کون سا انگریڈنٹ کس قوانٹیٹی میں استعمال کرنا ہے شیف بتائیے پلیس جیسے سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں مٹن جی مٹن دائیسو گرام دائیسو گرام مٹن اور اس کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال کتنا کریں گے ہری مرچ ایک ایک ہری مرچ کو اچھے سے چاپ کر کے باریک باریک جی اس کے بعد یہ جو آپ نے چاپ جنجر پیسٹ جنجر اور گالک پیسٹ جنجر گالک یعنی لسن اور ادرک پیسٹ ایک چمچ ایک چمچ منٹ ہم لے گے ایک دو چٹکی منٹ دو چٹکی طرماتو جنجر گی ایک بڑا طرماتر ایک بڑا طرماتر جی اور ایک چمچ کریم ایک چمچ کریم اس کے ساتھ استعمال ہوگی ایک بڑا چمچ کریم لے گے ایک بڑا چمچ کریم جی ہاں اور اس کو آپ پھر یہ ریڈی ہو جائے گا جی ہاں very good تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے اور کس طریقے سے شیف اس کو بنانا شروع کریں گے اچھا ایک چیز اور میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ اس ڈش کی کیا قوالیٹی ہے یہ ڈش کیا انڈین ڈش ہے اس کا اوریجن کہاں سے ہوا ہے یہ انڈین ڈش ہے جو سیک کباب ملتا ہے یہ ویسی نہیں ہے اس میں ہم اس کی جو سیک کی جو ہول ہوگی اس کے اندر ہم چیز سٹف کرے گے اور اس کے بعد ہم ایک پین میں ملائی کے ساتھ ٹوز کرے گے ملائی کے ساتھ ٹوز کرے گا اس کے ہول میں آپ جو فیل کرنے والے وہ کیا کیا ہے جو فیل کریں گے وہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہے واہ! ڈش کیا ہے نازری یہ چیز اور کریم کو ہم نے مکسر میں چیز کے رکھا ہے تو یہ اس کے اندر آپ پھل کرنے والے جی ہاں تو مجھے لگ رہا ہے اس بار سیک کباب کو زیادہ اچھے تو شروع کریں پلیز آپ بتائیے اس کے اندر یہ مٹن مٹن دائیسو گرام یہ مٹن کیمہ دائیسو گرام اس میں ہم دالے گے آپ چھوڑا سا سپون دے دیں گے پلیز سپون میں در رکھوں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے جی ضرور کیوں نہیں چھوٹا والا چھوٹا والا شکریہ ایک چمچ جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ ایک چمچ اس کے بعد ایک ہری مرچی کورینڈر 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 دس گرام اس کے بعد کیا ڈالیں گے مینٹ مینٹ چھوڑا سپنچ زیادہ نہیں دو چھٹکی دو چھٹکی یہ بج گیا پروسیس چیز پروسیس چیز یہاں دس گرام پروسیس چیز یہ سب کے اپنے اپنے کلرز نظر آ رہا ہے نمک سواد کے انوصار نمک ٹیسٹ کے مطابق یہاں ابھی یہ جو فرایڈ آنین ہے فرایڈ آنین اس کو ہم تھوڑا سا چاپ کر لیں گے اوکے اس کے لئے آپ کو چاپو لگ گیا جی ہاں اس کی کٹنگ ذرا اچھے سے کرنے پڑے گی نا نظرین کہ سریگے سے اونین کو پروپر کاٹا جا رہا ہے اور اس کو بعد میں اچھا مساج کرنا پڑے گا کافی اچھے سے تو وہ اتنا ہی سوفٹ ہوگا اب جتنا زیادہ اس کو میش کروگے بٹن کے ساتھ یہ زیادہ اندازن کتنا ہوگا یہ یہ کونٹیٹی یہ 20 گرام 20 گرام جی ہاں فرایڈ کرنے کے بعد اچھا اب اس میں اور کیا ڈالنے والے آپ اس میں ہم ڈالیں گے پاورڈر سپائس پاورڈر سپائس کائیں جی پیچھے اچھا شیف آپ نے بہت اچھے طریقے سے کو سجا کے رکھا ہے سب کے اپنے اپنے کلرز ہیں سارے سپائس ہوگے اس میں سب سے پہلے آپ کیا ڈالتے ہیں یہ ہے ریڈ چھلی پاورڈر ریڈ چھلی پاورڈر کتنا ایک چھوٹا سپون ریڈ چھلی پاورڈر ایک چھوٹا سپون اور یہ بہت تیز ہوتا ہے دوستو یہ دھیان رہتنا تھوڑا سا یہ حقا یہ دھنیا پاورڈر اس کو آدھا سپون یہ دیکھیں آدھا سپون یہ ہے تومruption یعنی حلدی حلدی پاورڈر اسے بھی آدھا سپون دے کے آدھر سپون آلدی پورڈر ابھی یہ ہے زیرا پورڈر زیرا پورڈر کیومن پورڈر کیومن پورڈر بہت اچھی خوشبو یہ دیکھیں بہت اچھی بہت شامل خوشبو بہت شامل خوشبو یہ ہے یہ اس کی خوشبو اور بڑھائیں گی یہ ہے سب کے اپنے الگ الگ فلیور ہے سارے فلیور مل کے بہت اچھا بڑیا ٹیچ دے گی سارے فلیور ملا کے آپ بنانے والے سی کم یہ ہے ہمارا گرم مسالا گرم مسالا دو پنچ ابھی سارے مسالے اس میں آگئے ابھی ہم اس کو اچھے سے میش کریں گے یہ بہت اچھی مساج کرنی اس کی یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ سارے مسالوں کو بہت اچھے سے مطن کے ساتھ بہت اچھے سے ملانا ہے کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں پڑ چکی ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں شافی اچھے سے مل گیا اس کے بعد کیا کریں گے ہم پاشا بھائی آپ میری تھوڑی مدد کریں گے ہاں جی بتائیے پلیز وہ پین لے کے آ جائے گے اوکی اب مجھے لگ رہا ہے شو میں میری ضرورت ہے پلیز مسالا آپ کام لیں جلدی جلدی سے یہاں پہ رکھے یہ رکھا گیس چالو کرے جی جلا دیا دیکھے بہت اچھے سے جلایا ہے یہ اوائل اوکی یہ پورا اوائل ڈالا ہے اس میں جی ہاں سارا اوائل بلکل بچانا نہیں ہے جی نہیں جی ہاں جی ہاں اس کو آپ سلو پہ کر دے سلو پہ کر دے جی ہاں جی تو اس میں کچھ کلر تو نہیں ڈالیں گے آپ جی نہیں نہیں کلر تو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے یہ سید کے لئے ہانی کا رکھتا ہے اور انڈیا میں بین بھی ہے یہ ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا ناظرین کلر استعمال کرنا بین ہے اور بین اس لی ہے کیونکہ وہ ہماری باڈی کو نقصان پچھاتا ہے اس کی جگہ آپ کیا استعمال کرنا ہے جی ہم اس کے بدلے آئل گرم کر کے آئل گرم کر کے اس کے ساتھ کیا آپ ملانے والے اس کے اندر ریڈ چلی کا تڑکہ مارے گی ریڈ چلی کا تڑکہ جی ہاں شیف یہ بہت تیکھا نہیں ہو جائے گا جی نہیں ریڈ چلی سب نیچے بیٹھ جائے گی جو کلر ہوگا اس کا جو اوئل ہوگا اوپر ہوگا جی ہاں یہ ہم گیس چالو کر دیتے اس کا تڑکہ جو ہے وہ وہ کتنی طرح میں ہو جائے گا گرم ہو جائے گا بس ایک منٹ کتنی قوانٹیٹی میں آئل پڑے گا اس میں یہاں 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 ایک ٹیبل سپول لے گا اگر باقی کا بچہ اگر ہم گھر پہ یوز کر سکتے ہیں تم زیادہ بنا کے لگ دے بعد میں بھی کبھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ویش نہیں ہوگا دوستو دیکھ لیے یہ سب تمام چیزیں گھر میں موجود رہتی ہیں اور بنانا کیسے صرف وہ جانا ہے اور وہ شاہے بتا رہے ہیں سیخنا ہے ہم کو جب سکتے ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کسی ساتھ میں سیکھیں یہ اوریل دالا ہم نے کتنا آئیل اس میں ڈالیں گے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون دالیں گے ٹو ٹیبل سپون جی ہاں بہت شے اور اس کے بعد مرچی یہ مرچ ہم کتنا چمچ ایک ٹیبل سپون بیج دالیں گے ایک ٹیبل سپون یہاں یہ ہو گیا گیس بند کر دوں گیس بند کر دیجی بند کر دوں بند کر دیجی ہم یہ بھی تھوڑے آئل یوز کرے گی آئل یوز کرے گی آئل یوز کرے گی جو باقی کا ہے ہم بعد میں یوز کرے گی ہم جنے اب اس کا کام ہو گیا میں اجازت ہو تو ہٹا دوں آرے پیشک آپ ہی کا کچھن ہے اور یہ بھی رک دوں ہم سبسی کی ضرورت نہیں نے نے باقی اس کا ترہ اچھا ہو گیا ہے جی ہم ابھی سی کباب بنائے گے سی کباب جی ہاں کیا بات ہے مطن تو آپ کا ریڈی ہے لیکن آپ کی سی کباب بنے گا وہی تو ٹویشت ہے یہ دیکھا ہے انہم ابھی ہم سی کباب بنائےے یہ تو وہ ہے جس سے ہم دے پھٹا ہے ڈال گوٹتے ہیں اس سے آپ کباب بنانے والے ہوترز میں workplace ہے جو سی کباب بنائے لوگ وہ تندور میں دالتے ہیں اوان میں دالتے ہیں دوستو و کے فائدہ کر دایا ہے آپ کا شیف نے آپ کو باہر سے سیکھ لانے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں دھائی پھیٹ گئے اور اسی میں آپ کباب بھی بنائی ہے اب میں بتا دے تو آپ کو اس کا طریقہ کیسے یوز کرے گے ایک تھوڑا سوڑی لے گے تھوڑا سوڑی لیا یہ ہاتھ میں اور اس کو سیکھ پہ لگے لگا دیا اوکے ابھی ہم مٹن میلز کی سیکھ کباب کا مکشر لے گے اوکے اور اس کے اوپر اس کے اوپر اچھے سے چپکا دیا بہت اچھے سے بہت پیار سے دیکھیں زیادہ موٹا نہ ہو پتلا ہو کیونکہ یہ موٹا ہوگا تو کالا پڑھ جائے گا اور اندھر سے کچھا ہوگا اچھا تو ہاں جی تو ہلکا سا پتلا رکھے ہم بھی ہم اسے نکال دے گئے اس کو پیار سے نکال دیں گے جی ہاں اوکے 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 یہ نکال گیا ایک کباب تو تھیار ہو گیا دیکھی کھول ہو گیا ایک میٹ اس کو ساید سے تھوڑا سا کان دے گے اس کو کٹے کیوں آپ نے اس کا شیپ شیپ نے تو خراب ہو جائے گا اس کا شیپ بنانے کیا یہ دیکھیں یہ فرائے ہوگا تو برابر یہاں سے دون جگہ سے سیٹ ہو جائے گا اس کو لے گے پھر سے جیسا پہلے کیے تھے ویسے ابھی بھی ناظرین آپ گھر میں بس ابھی اور اسی وقت شروع ہو جائیے یہ کباب بہت آسان ہو گیا ابھی آپ کے لئے یہ ہو گیا تیسرا پاشا بھائی وہ پلیٹ لے گے ہم ریڈی ہو جائیں گے فرائے کرنے کے بعد ٹیشو پیپر تاکہ جو اس کا جو آئل ہوگا جی وہ ٹیشو پیپر سوک لے اوکی یہ ہو گیا بہت ہی شاندار کباب بنایا ہے جی اس کے اوپر بشا دیں شیف اس میں ٹیشو ڈال دوں میں جی ہاں یہ میں کباب فرائر میں ڈال رہا ہوں کیا بات ہے کباب ریڈی ناظرین تو نہ دھیان رہے آئل بہت زیادہ گرم ہے بہت ہی سنبھال کے آئل میں کباب کو ڈالنا ہے جی یہ دیکھئے اپنے یہ دیکھ رہے یہ بالکل دیکھ رہا ہوں جی اس کو کتنی دیر تک شیف اندر رہنا ہے یہ دیکھئے یہ کلر اس کا چینج ہو گیا ہے دیکھو یہ نکالا ناظرین آپ کے لئے کباب بن کر آل موسٹ لڈی ہو چکے ہیں یہ یہ دیکھئے بہت ہی شاندار کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ایک اور پروسس باقی ہے اس میں اب اس میں بہت اچھی خشبہ یہ خشبودار کباب بلکل لڈی جی نہیں ابھی میں کھا سکتا نہیں نہیں کیوں بھئی جیسے ہماری آج کی ڈش ہے ملائی سیگ کباب ملائی سیگ کباب ملائی سیگ کباب ملائی دیکھئے کہیں ابھی ہم اس کو پین میں پرس کرے گے ابھی ہم اس کے اندر چیز سٹف کریں گے چیز سٹف کریں گے یہ جو ہم نے پہلے چیز اور کریم کو مکسر میں بلینڈ کر کے رکھا تھا یہ وہی ہے اور یاد رکھے اس کو جب آپ اس کے اندر سٹف کرو گے تو فریج میں نہ رکھے اگر فریج میں رکھے گے تو یہ ٹھک ہو جائے گی اور یہ نکلے گی نہیں اس میں آپ کیا کرنا والے ہیں؟ یہ بھی جو چیز ہم نے رکھا تھا بنا کے وہ سٹف کرے گے یہ دیکھیں کیا آپ بات ہے؟ بہت ہی شاندار طریقے سے اس کے اندر کریم فیل کر دیا انہوں نے سیم یہاں پہ بھی سیم یہاں پہ بھی یہ آ گیا بہت اچھے بہت اچھے اس میں بھی ہم ایسی کرے گے اس کے بعد ہم اسے پین میں ٹوس کرے گے اسے پین میں ابھی ٹوس بھی کرنا بات ہے؟ ہاں جی اوکی نظرین اچھے کباب بنے بس اب برداشت نہیں ہو رہا اسے پر شیف ہیں کی کھانی نہیں دے رہے کیا باقی ہے؟ دیکھئے یہ پین آیا؟ جی ابھی ہم اپنا پین گرم کرے گے اس میں ہم اپنی ملائی سیکھ کباب کو ٹوس کریں گے ٹوس کریں گے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اویل اچھے سے گرم کرے اس کے بعد ہم تھوڑا سا چاپ ٹومیٹو چاپ ٹومیٹو اچھا یہ ٹومیٹو بھیدہ کس لی رکھا ہوں؟ جی ہاں اس کو ہم نے ڈی سیٹ کیا ہے اس کے سیٹ نکال دیا ہے اس کو ٹوس کریں گے اس کے اوپر کی جو لیہر ہے پوری اس کو رکھا گیا ہے جی ہاں یہ ہمارا تیل لبک گرم ہو گیا ہے اسے ہم تھوڑا سا ٹومیٹو کا ٹومیٹو ڈالیں گے تڑکا یہ دارا اب یہ جو کریم ہم نے کلر کر کے رکھا تھا ملچی کا اوکے کباب جس کا نام ہے ملائسی کباب یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی ہم یہ کباب دا لے گے اوکے یہ اس کو ٹوس کرے گے واو یہ دیکھے اس کے اوپر بھی چیز اندر بھی چیز اور بیش میں مطن خوش بھی دیکھے لب آپ اکیلے خوش بھولیں گے ہم اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا کورینڈر کورینڈر دا لے بس تھوڑا سا ہلکا سا اور یہ کھو گیا ابھی ہم اسے پلیٹ میں نکال دے گے آپ اس پلیٹ پر نکالنے والے ہیں جی ہاں اس کے بعد ہم گارنش کرے گے اوکے یہ دیکھئے بہت ہی شاندار خوش بودار کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ملائی سیت کباب شیفی ریڈی ہو گئے جی ہاں یہ ریڈی ہو گیا ابھی ہم اس کو پلیٹنگ کرے گے اچھا پلیٹنگ کرے گے جی ہاں بتائیے وہ کیسے ہوگی یہ ہم نے ہماری پلیٹ لیا اوکے ابھی میں اس کیلئے چٹنی بنا کر رکھیے پودینے کی چٹنی بیجنازین دیکھئے اس کیلئے انہوں نے بہترین چٹنی بنا کر رکھیا الگ سے اس کے ساتھ کائیں گے جی ضرور جاتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد ہم اچھے سا پلیٹ کرے گے اسے دو جو ہمیں بہترین تھوڑا اور ابھی ہم گارنش کے لئے تھوڑا سا سیفرون میونیز سیفرون میونیز یہاں سب گارنش کے لئے مشتہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ شیف نے پوائنٹس گارنش کے لئے تھوڑا سا کولینڈا کولینڈر اپی کارنش کے لئے یہ ہو گیا اس کے بعد کے بعد یہ ہو گیا ہمارا ملائی سیکھ کباب شیف یہ ملائی سیکھ کباب آپ کے ریڈی ہیں جی ہاں بالکل ریڈی ہے بس کھانے کے لئے تیار بہت بہت شکریہ آپ کا محنت سے آپ نے بنایا ہے ناظرین دیکھئے یہ خوشبودار ملائی سیکھ کباب بالکل ریڈی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں